بس کر دو بس کر دو بس کر دو ہمارے ساتھ معاف کر دو بے میرا یہ بہت زور چلا دے مران سے کیا لینے لینے مران اکرام آج مران روزہان کو خج پر جانے سے پہلے پھر گرفتار کر لیا گیا ہے یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے ان کی بیگم کا اس پیغام کو سنیے اس پیغام کو سن کر آپ کا کلیجہ مو کو آجائے گا کیا یہ ہے ہمارا ملک کہ جہاں پر بہو بیٹیاں مائے بہنیں چیہ رہی ہیں پکار رہی ہیں مگر ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں یہ ذرا دیکھیں آپ کا کلیجہ بھی مو کوئے گا میری میری کنیکٹیپ میں چلی جاتی ہے کیونکہ میرا نا بی پی این پتہ نہیں کیوں ایک ٹربل کر رہا ہے اور میں ائرپورٹ کے رستے میں ہوں اس وگر انگ رولتی ہوں تو آپ لوگ پریس کائنلی میری آواز پہنچاتے ہیں کہ میرے سامنے میری میاں کو لے کر گئے اس پیغام کپڑوں میں ہمیں نہیں پتہ آپ تک ہو کہا ہیں احرام کی حالت میں لے کے گئے ہیں یہ ظلم ہے یہ بہت تکلیف ہے یہ بہت تکلیف ہے میری پوری قوم سے بزارش ہے چاہی میرا یہ وہی سٹوٹ لگاتے ہیں آپ میری قوم سے بزارش ہے امیران کلی توہ کریں اس کے پچھوں میں مسئلہ پتہ رہا ہے امیران کلی توہ کریں ہاں تو ناظرین اکرام آپ نے یہ دیکھا اب ہم آپ کو بات بتاتے ہیں کہ مرار ریاض خان حج کے لیے جا رہے تھے اس کے لیے انہوں نے احرام باندھا ہوا تھا تو یہ کیسا نظام ہے کیسا سسٹم ہے ہم تو ایک سلامی ملک میں رہتے ہیں حج پر جانے والے لوگوں کو تو لوگ پیار سے ودا کرتے ہیں ان کو مبارک دیتے ہیں مگر ہم کس قسم کے معاشرے میں رہا رہے ہیں کہ جہاں پر حج پر جانے والوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے ان کو زبردستی اٹھا لیا جاتا ہے اور سننے میں آئے کہ نہ صرف ان کو اٹھایا گیا ہے بلکہ ان ججیز کو جنہوں نے ان کو یہ ریف فران کیا ہے کہ آپ حج پر جا سکتے ہیں ان کو گالیاں بھی دے گئی ہیں وہاں پر ان کو گرفتار کرنے سے پہلے ان کو سبل وردی میں کچھ لوگ تو انہوں نے گالیاں دی ہیں انہوں نے بد زبانی کیا ججیز کے بارے میں انہوں نے کہا ہے دیکھ لیں گے ان ججیز کو بھی جنہوں نے اس کو جانے کی اجازت دی ہے حالانکہ امران ریاض خان بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ کہیں جانے کا ارادہ نہیں رکھتے اسی ملک میں رہنا چاہتے ہیں وہ حج کے بعد فوری واپس آئیں گے اور عدالت نے بھی یہی عجر پاس کیا تھا کہ ان کو جانے دیا جائے اور یہ واپسی پر آ کر نیکسٹ آخیرنگ پر یہاں پر پیش ہوں گے اس کے باوجود یہ کیسا نظام ہے یہ کیسا سسٹم ہے کہ عدالت کے فیصلی کوئی حمیت ہی نہیں ان کو پھر بھی اٹھا لیا گیا اور ان کو گرفتار کرنے والے عویہ شفیق ایسپی صاحب ہیں جنہوں نے ان کو موازے گرفتار کیا ہے اور یہ انتہائی سوسناک بات ہے انتہائی دردناک ہے اور امران ریاض خان صاحب نے بھی ایک پیغام جاری کیا ہے انہوں نے جس نے بتایا تھا کہ جگر میں گرفتار ہو گیا مجھے نہ جانے دیا گیا تو پھر آپ کو یہ میرا میسج ضرور ملے گا تو اب آپ وہ میسج سنیں اور اپنا ہر دنیے اور افسوس کیجئے کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں اسلام علیکم جی میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے پوری کوشش کی ہے اور میرا اللہ انشاءاللہ اس بات کا گواہ رہے گا مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا تو یہ نہ کر تو کوشش نہ کر پاکستان سے باہر جانے کے اور بھی بے شمار رستے اور دھوک جاتے ہیں مجھے لوگوں نے بڑی الٹی پٹیاں پڑھائی بہت ساری باتیں میرے ساتھ کی لیکن مجھے حج کے لیے جانا ہے مجھے اس ملک کو نہیں چھوڑنا سب لوگ جانتے ہیں کہ میں اس ملک کو کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا میں اس ملک میں رہنا چاہتا ہوں لیکن میں زندہ بھی رہنا چاہتا ہوں اور آزاد بھی رہنا چاہتا ہوں بار بار پکڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں بار بار مجھے کبھی غائق کر دیتے ہیں کبھی مقدمات درج کر دیتے ہیں درجلوں مقدمات میرے اوپر بار بار درج کیے گئے میں نے پچھلے ڈیڑھ دو مہینے بڑی تکلیف میں گزارے ہیں میں دوزر بائیس میں حج پہ جانا چاہتا تھا مجھے گرفتار کر لیا گیا یہ احرام میں نے دوزر بائیس میں پہننا تھا پھر دوزر تئیس میں میں نے یہ احرام پہننا تھا تو مجھے اغوا کر لیا گیا اور میں جہاں پہ تھا ان لوگوں کو میں نے کہا میں نے ٹکرے مار مار کے کہا کہ میں نے حج پہ جانا ہے انہوں نے کہا جی اس سال آپ نہیں جا سکتے آپ اگلے سال چلے جائیے گا تو میں نے اس سال کی نیت کی اب اس سال میں نے حج پہ جانا تھا دو مہینے میں نے بڑی تکلیف میں گزارے کبھی ایک دفتر میں کبھی دوسرے دفتر میں کبھی تیسرے دفتر میں تمام نظام کے میں نے دروازے کٹ کٹائے اور ہر ایک کو میں نے بتایا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں میری اور کوئی نیت نہیں ہے اور اس کے بعد پھر میں ہائی کوٹ گیا پھر جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں اور فائنلی مجھے حج پہ جانے کی یہ آخری ایک فلائٹ ہے میں اس کو مس نہیں کر سکتا میرے پاس ابھی انفرمیشن ہے کہ وہاں ائرپورٹ پہ بہت ساری تعداد میں رینجرز اور پولیس کھڑی ہے اور وہ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں ہر گاڑی کو وہ چیک کر رہے ہیں مجھے سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ تو وہاں نہ آجا لیکن میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا اور میرا اللہ اس بات کا گواہ رہے گا کہ میں نے تیرے گھر پہ آنے کے لیے پوری کوشش کی میرے اللہ میں نے پورا زور لگایا میں نے اپنے آپ کو گرفتاری کے خطرے میں بھی ڈالا اب پتہ نہیں وہاں مجھے گرفتار کرتے ہیں غائب کرتے ہیں کیا کرتے ہیں میرے ذات میں نہیں جانتا ہوں لیکن میں ائرپورٹ جا رہا ہوں اور صرف حج کی نیت سے جا رہا ہوں میں حج کر کے واپس آنگا کیونکہ میں نے عدالت کو یہ بولا ہے کہ اگلے مہینے کی آٹھ تاریخ کو جو عدالت میں پیشی ہوگی اس میں میں آکے پیش ہوں گا میں نے آج تک کسی عدالت کی کوئی ایک پیشی بھی مس نہیں کیا قانون کی آج تک ایک بھی خلاف ورزی نہیں کی جس ڈپارٹمنٹ میں جس دفتر نے جب مجھے بلایا میں وہاں پہ گیا میں نے کبھی بھی کسی چیز کی خلاف ورزی نہیں کی پاکستان کی آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ کیا اور اب بھی قانون اور آئین کے مطابق اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے حج پہ جانا چاہتا ہوں میں نے پانچ دفعہ ٹکٹ لیے ہیں یہ پانچ دفعہ میں ٹکٹ لے رہا ہوں یہ تو ریفنڈ بھی نہیں ہوتا حج کا ٹکٹ اور میں نے اپنی فیملی کو بھی باہر سے بلایا حج پہ جانے کے لیے اور وہ ائرپورٹ پہ کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں تو میں جا رہا ہوں جی حج کے لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ تب دیکھیں گے جب مجھے نہیں جانے دیں گے یا مجھے پکڑ لیں گے یا مجھے روک دیں گے تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس ملک میں کیا نظام چل رہا ہے اور مجھے روکنے والے ایک بات یاد رکھیں مجھے پتا ہے مجھے کون روک رہا ہے وہ صرف ایک بات یاد رکھیں میرے پاس کتنی ہے شاید میں بھی گزار چکا ہوں پتہ نہیں کتنی باقی ہے کون سا لمح آخری ہو جائے اس سال اس لیے کوشش کر رہا ہوں پتہ نہیں اگلا سال نصیب بھی ہوتا یا نہیں ہوتا زندگی میں لیکن ایک بات بتا دیتا ہوں ہمیشہ زندہ کسی نے نہیں رہنا یہ ساری چیزوں کا ہمیں حساب دینا پڑے گا جا کے تو میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کے میں نے جو وعدہ کیا تھا میں پورا کر رہا ہوں اور میرا اللہ انشاءاللہ گواہ رہے گا کہ یا اللہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں تیری عبادت کے لیے جا رہا ہوں میری بدت کر